ہماری پچھ کے نام بچے ہیں بچے ہیں کارتا ہے کھلاونا پھر پھینک دو سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہری ایس ہوں گے آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ لیجی دوستو اب ہم اپنے پرندوں کے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک ہاپی کے بلکل فارغ ہوں ہے ہم نے اپنے کوکٹیلوں کے ساتھ ہم نے اپنے بجلی بھی چھوڑے ہیں یہ ہم نے پکڑا تھا اور یہ میں بائے گھر کے لائے تھا ہرید کے لائے ہوں یہ ہم نے پکڑی تھی یہ آہد نے پکڑی تھی اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور ہشب بھی یہ آئی ہے کہ ہماری فنچ نے نکالے ہیں بچے اس کچی میں بچے ہیں زیبرا فنچ کے اور ہم نے کوکٹیل انڈو پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہم نے اپنا الگ کیا ہوا تھا پیر کہ ہم اس میں سے الگ بریڈ نکلوائیں باقی ہمارے جون سے جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی پیر کے سارے ہیں تو اس پر اس باکس میں بھی انڈے اور بچے تو نہیں ہیں انڈے ہیں تو یہ ہے کہ مجھے اس کے انڈے حراب لگ رہے ہیں مجھے بلکل ہی اس کے انڈے صحیح نہیں لگ رہے ہیں تو ہمارا نیچے والا کیجنا بلکل ہی حالی ہو گیا کیونکہ ہمارے کبوتر کو بلی کھا گئی ہتم کر دیئے بلی کہتی گھر میں کیوں رکھے تھے تو بلی نے یہ دروازہ کھول کے صبح ہم نے اٹھ کے دیکھا یہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو کچھ کبوتر ادھر کچھ ادھر پڑے ہوئے تھے تو باقیوں بھی ہم چلتے ہیں اپنی فینچ کے پاس اور میں دکھاتا ہوں آپ کو فینچ کے بچے اور وہ باکس بھی دکھاتا ہوں اس میں کیا ہے تو چلتے ہیں یہ دوستو کچھی کو میں نے باہر ہی نکال لیا ہے میں کہا آپ کو آرام سے دکھاؤں نکال کے نا یہ فینچ اس کو پر ایک اور گونسلا بنا رہی ہے اس کو پر رات کو خود بیٹھ جاتی ہے اور بچے اس کے اندر ہوتے ہیں تو ابھی نظر تو نہیں آرہے یہ ہے جی بچے فینچ کے اب ان میں سے یہ میرا ہے تین بچے ہیں اور ابھی ہم ان کو باہر نکالتے ہیں اگر نکلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں بھائی نکالنے کی نہیں جی نکل تو نہیں رہے کیونکہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں ہماری فینچ کے بچے ہیں پیارے سیکیور سے بچے ہیں تین بچے نکالے ہیں تو چار انڈے دیئے ہوئے تھے مگر تین بچے ہیں تو انڈہ بتانی کی درگاہ ہے بھائی تو باقی ہم ان کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باگ کو پریشانی ہو رہی ہے وہ باہر نکلنے لگے تھے ادھر سے میں نے نکالا جب کچھے تو باہر آنے لگے تھا وہ بھی تو ابھی ہم اس کو اندر فکس کر دیتے ہیں جیسے وہ ہے نا ادھر اس کو وہ کیا ہے ادھر پتا نہیں کیا ہے ادھر سے دیکھئے ہاں ہمارے بھائی ہمارے گھر وہ چلے گی پھولوں پر بیٹھنا چاہتی ہے ادھر ہم کھڑے ہیں اس وجہ سے وہ ادھر نہیں بیٹھی ورنہ اس نے درہت پر بیٹھنا تھا تو ابھی باگ گیا پھر سے تو پھر سے آجائے گی میں جب اندر جاؤں گا آجائے گی تو اس کے علاقہ ہمارے گرمی ہے تو گرمی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے اس درہت پر کیا کچھ ہو رہا ہے مطلب ہمارے سیٹ اپ پر تین چار ویسی جانوروں نے اپنے گر وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو پہلے ہم اس کو اندر رکھ لیتے ہیں باقی دوستو چلتے ہیں میں چھت پر جا کے اپنے بچوں کے لئے شاہدہ ہے میں باگی دکھاتا ہوں جانور بھی بیٹھانی اس نے بچوں کے لیتے ہیں اور اس نے بچوں کے لیتے ہیں وہ بیٹھانی کروں جانور states گوانسلہ اس کی لیتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو باقی نا میں ابھی شہد بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہاں لگا رہی ہیں مکھیاں تو ابھی تو نیچے کوئی بھی نہیں آئی ورنہ ادھر میں دکھاتا آپ کو ہمارے گلہرین نے بھی بچے نکالے تھے جس کو ہم گالٹ کہتے ہیں چوہے جیسا ہوتا ہے تو ابھی نیچے آتے ہیں ابھی تو ادھر مجھے کئی بھی نہیں دکھ رہے ورنہ وہ آپ کو دکھاتا تو وہ میں رہا ہے ادھر ادھر گئے ہوں چھت پر نگے بھی ہم جاتے کیونکہ ابھی ہم نے ان کو تنگ کی آنا تو وہ بھاگ جائیں گی تو ادھر سے میں دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں آپ کو اگر دکھ جائے گا تو ابھی چھتہ بالکل نہیں ہے وہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے یہ ہے یہ ہے ادھر بنا رہی ہیں ابھی بنا بلکل نہیں ہے ابھی بیٹھیں میرا جگہ ورنہ دو دفع ہمارے اس جگہ چھتے بنایا تو ایک دفع ہم نے شاید دیتا رہا تھا تو دکھی جو ہے ابھی ان پرندوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جونس ہے اس کی آنکھ ایک حراب ہے دونوں آنکھیں حرابتی پر ہم نے اس کا ٹریٹ کر کے ایک تو وہ بہتر ہوگی ہے مگر اب دوسری جونس ہے وہ بند ہے ابھی تو دیکھتے ہیں ابھی اس کو بھی تو کھولتا ہوں ابھی دروازہ دکھاتا ہوں چلتے ہیں ابھی ہم اندھر کی طرف اور یہ بھاگے اندھر تو بھاگے یہ یہ پیمنٹ سائٹ کرتی ہے اوہ مونکہ لگی یہ ہے جی انڈے کوپ پھل کے اور اس پیر کا تو ابھی مجھے خاص پتہ نہیں تو باقی یہ ہے جی ہمارا جو ان سامنے پکڑا ہے اس کی ایک آنکھ حراب ہے اور ایک صحیح ہے مگر یہ جو ہم لے کر آئے تھے یہ میر یہ بھی ابھی چھوٹا ہے تو ہم چھوٹا اس لیے لے کر آئے تھے یہ ساتھی نہ بڑے ہو جائیں تو پھر اچھی لیں گے ہم اس سے باقی جو ہے نا دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی مرگیوں کے پاس اور مرگیوں کی بھی صورت حال بتاتا چلتا ہم آپ کو یہ جی ہماری مرگیاں اور ان کو لگا دیا آہد نے مہندی سر پہ پہلے دن تو ہمیں لگا کہ خون لگا ہوا ہے مگر یہ مہندی کا رنگ ہے تو باقی ابھی دک تو کوئی انڈا نہیں دیا میرے ہاں صبح انہوں نے دیا تھے اب اٹھا لیا باقی ہم آج وہ کسی اور دن دیکھ لیں گے کیونکہ ادھر دکھانا بہت مشکل پہلے اس کو نکالیں گے پھر تو باقی ہماری ساتھ بینگری سپنس نے بھی ساتھ انڈے دینے کا پروگرم ہے مگر کوئی انہوں نے نہیں کیا یہ 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 پودہ اتنا بڑا تھا مگر اس نے یہ کٹ دیا اس کو بلا وجہ پودوں کے ساتھ پنگے لینے کی پڑی ہوتی ہے باقی یہ ہمارے جون سے دوسرے پودے ان کو بھی اب آگئے ہیں پتے بغیرہ ان کے اوپر بھی نکل آئے ہیں جو ایمارے پتے بھی پھر نکل آئے ہیں پھر اس کے اوپر بھی آئے تھے چھوٹے چھوٹے پتے مگر پھر اس کا پیسے کا حال ہو گیا جیسے پہلے تھا اس کے اوپر پتے بلکل ہراب ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کیٹل فیلڈر آئے تھے اور ہم نے ان کو پھینک دیا ہے اس کے اوپر نہیں بڑنا انہوں نے سارے نا کوہراب کر دینا تھا کون کاٹ رہا ہے یہ کیسے کاٹ کیسے کاٹ آپ اس کو کھلا رہی ہو نا اس وجہ سے کھلاو آپ کھلاو آپ کھلاو آپ کھلاو آپ ہوجانا ایسے پھینک دو انکرے مرگیوں کے لیٹے ہیں باہر کے لیے دیسی مرگیاں بہت ہی خوش ہیں کچھ بھی ان کو دلکھ نا کھا لیتیا ہیں ماری یہ نقرے کرتی ہیں ہماری پہلے ایسا دانا زائع کر دیتیا ہیں مگر کھاتی نہیں لے دیسی مرگوں کو دلہ دیسی مرگوں وہ کھا بھی کھا جاتی ہیں ہمارے ان پنجروں کی حالت بھی بہت زیادہ گنڈی ہوئی کسی دن ہم ان کی پھر سے سپائی کر رہے ہیں ہمارے ہر روزی کرنا تھا کیا بھنٹے ہیں وہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے یہ نہیں اس کو چھوڑ دو یہ کسی کام کے نہیں ہے لڑکیاں نہیں کھیلتی نہیں کھیلتی نہیں کھیلتی نہیں کھیلتی چلو اللہ حافظ کر دو بائے بائے کر دو بائے بائے ملتے ہیں نئے ولاگ میں نہیں اوکے اللہ حافظ دوستو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں اللہ حافظ مجھے اجازہ دیجئے